آپ سے کرنا چاہتی ہوں میں یہ سمجھتی ہوں کہ آہ باقی ایک دو پارٹیوں کے جن کے سینیٹرز اغواہ ہوئے ہیں آہ جن کے منیز اغواہ ہوئے ہیں یا جن کو پر پریشر ہے وہ ضرور کوشش کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں میڈیا کو بھی بتا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں پر جو ہے وہ زور زبردستی کی جا رہی ہے یا یہ کہ ابڈکٹ ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری پارٹی کے جو بڑے لیڈرشیپ ہیں میں تو ایک ادنا سی کار کون ہو میرے خیال ہے کہ میری پارٹی میں بھی اتنے گھٹس ہونے چاہیے کہ سینیٹرز کے نام لیں اور انہیں مینیس کے بھی نام لیں کہ جو کوئی طریقہ چلاکی کر کے میں آپ کی بابت آتی ہوں اور میں اس لیے یہ بات کر رہی ہوں ہم سب کے اوپر مشکل ہے پچاس پچاس سے زیادہ ایف آئی آرے ہیں ہماری فیملیس کو بھی یرغمال بنایا گیا ہم پہ بھی زمین تنگ کی گئی لیکن غداری کی کوئی دلیل نہیں ہے بغیرتی کی کوئی دلیل نہیں ہے غدار غدار ہوتا ہے آپ عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر آئے ہیں میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی ہیلہ بہانہ کر کے کہیں گے کہ جی میری فیملیس یرغمال ہے یا میرا کاروبار کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا مجھے اب ڈکٹ کیا گئے اور آپ یہ کہیں گے کہ جی میں اس مجبوری سے جہاں عمران خان کے خلاف ووٹ دے دوں گا برکل بھی ایکسپٹیبل نہیں ہے نام ریویل کرنے چاہیے ہماری پارٹی کو نام ریویل کرنے چاہیے کیونکہ اگر کل کو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ چھپ چھپا کے یا کسی اور پارٹ غدار ہے ان کے شاید نام ہی ہمارے سامنے نہ ہے اور کل کو ہم سارے بڑے آپ ایک دوسرے کو جو ہے وہ اچھا چاہے ایک دوسرے کو سلام دعا کر رہے ہوں گے غدار کا پتہ چلنا چاہیے میرے لیڈر عمران خان اس وقت کارل کوٹڑی کے اندر قید ہے اتنی اتنے ہفتے سے ڈاکٹ آپ سے کرنا چاہتی ہوں میں یہ سمجھتی ہوں کہ آہ باقی ایک دو پارٹیوں کے جن کے سینیٹرز اغواہ ہوئے ہیں آہ جن کے منیز اغواہ ہوئے ہیں یا جن کو پر پریشر ہے وہ ضرور کوشش کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں میڈیا کو بھی بتا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں پر جو ہے وہ زور زبردستی کی جا رہی ہے یا یہ کہ اب ڈکٹ ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری پارٹی کے جو بڑے لیڈر شیپ ہیں میں تو ایک ادنے سی کار کون ہو میرے خیال ہے کہ میری پارٹی میں بھی اتنے گھٹس ہونے چاہیے کہ سینیٹرز کے نام لیں اور انہیں مینیس کے بھی نام لیں کہ جو کوئی طریقہ چلاکی کر کے میں آپ کی باقیت آتی ہوں میں اس سب کے اوپر مشکل ہے پچاس پچاس سے زیادہ ایف آئی آرے ہیں ہماری فیملیز کو بھی یرغمال بنایا گیا ہم پہ بھی زمین تنگ کی گئی لیکن غداری کی کوئی دلیل نہیں ہے بغیرتی کی کوئی دلیل نہیں ہے غدار غدار ہوتا ہے آپ عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر آئے میں بھی عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر آئی ہوں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی ہیلہ بہانہ کر کے کہیں گے کہ جی میری فیملی یرغمال ہے یا میرا کاروبار کو ختم کرنے کی کوشش کی جا ہے یا مجھے اب ڈکٹ کیا گئے اور آپ یہ کہیں گے کہ جی میں اس مجبوری سے جائے عمران خان کے خلاف ووٹ دے دوں گا برکل بھی ایک سپٹیبل نہیں ہے نام ریویل کرنے چاہیے ہماری پارٹی کو نام ریویل کرنے چاہیے کیونکہ اگر کل کو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ چھپ چھپا کے یا کسی اور پارٹی نے مل کے ساتھ یہ ترمیم کر لی تو ہمارے جو چند غدار ہیں ان کے شاید نام ہی ہمارے سامنے نہیں ہیں اور کل کو ہم سارے بڑے آپ ایک دوسر کو سلام دعا کر رہے ہوں گے غدار کا پتہ چلنا چاہیے میرے لیڈر عمران خان اس وقت کال کوٹڑی کے اندر قید ہے اتنے اتنے ہفتے سے